آپ اس کو ماتر آئیوزن مت مانو کتنی بڑی قربانی کے بعد کتنے سالوں کے بعد کتنے لوگ سعید ہوئے تب داچہ کے آپ نے جس ترنگہ کا آپ ذکر کرتے ہو اس کے لئے بہت لمبی لڑائی لڑی گئی تھی اور اس میں جو رنگ ہیں وہ یہی در ساتھا ہے کہ سکھ شانتی اور شمردی کے لئے یہ دیس ایک رہے آگے بڑھے اور کیونکہ آج کے علاق دیس اور دنیا میں سب کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ کا یہ ترنگہ تھوڑا سا بھی جھک گیا تو پڑوس پڑوس کی دیسوں میں آپ آلات دیکھ رہے ہوگے اور کیونکہ آڑوس پڑوس نہیں وہ یوروپین کنٹریز ہوں اربین کنٹریز ہوں امریکہ ہو کیا آلات ہیں سب کے سامنے سب کے سامنے اور ہم یاد کیونکہ اس لئے کرتے ہیں چیزوں کو اس جنڈے کو پانے کے لئے اور اس کے بعد کتنے زیادہ کہیں درم کے نام پر کہیں جاپتی کے نام پر کہیں چھتر کے نام پر جس پرکار سے قتلے ہم تب سے لے کر آج بھی کہیں کہیں یہ جو آگئے سلک جاتی ہے ان چیزوں کو روک کے ہم اس جنڈے کی قسم کھا کے آگے بڑھیں یہ ترنگہ یادرہ کیونکہ ہی درشاتی ہے کیونکہ کل ہمارا پندرہ آگست ہے اور ہم پیچھلے کئی دنوں سے سارے پردیش میں نہیں بلکہ سارے دیش میں اور ایک سو بیاریس کروڑ کی جنشن کیا چھوٹے بچے پڑے اوڑے ہنپڑ دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں آپ نمائندگی کرتے ہیں اس علاقے کی یہ علاقہ دکشنی اریانہ کا اردم رشتری علاقہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ لکش ہے وہ گول جو اچھی ہو پائے ہیں جتنے لکشیں جو ہے بھارتی سمیدھان میں رکھے گئے تھے بھارتی سمیدھان میں جن کا جکھے گئے آپ سمیدھان کی ہر بات کو پوچھ رہے ہوگے سمیدھان کی ہر چیز پوری ہوگی ابھی کئے پرشنٹ ہوئی ہے جس چیز کو ہم لے کے چلے تھے میں نہیں مانتا کہ ابھی تو بہت سمیدھان لگے گا سمیدھان کے مطابق کوئی نہیں چلے گا سمیدھان کے ساب سے اگر کوئی چلے گا تو پھر آپ اور ہم سب سے پہلے ٹیل فون کرتے ہیں کہ یہ کام کر دے سیم پوزیشن عدھکاریوں کی ہے کچھ ہو ٹرانسپر کی ہو کرائم کی بات ہو کسی کو بینیفٹ دینے کی بات ہو سمیدھان تو یہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا کہ سمیدھان کو ہم بہت مشکل جو بھی سٹیٹ یا دیش کوشش کرتے ہی ہے لاغو کرنے کی تو وہ ووٹ کیسے کی جاتا ہے ہم لالچی ہیں ووٹ کے اور یہ لالچ جب تک نہیں چھوٹے گا تب تک ہم سمیدھان کو پہلے روپ سے ہم اس کی پالنا نہیں کر پائیں بہت بڑی بات کہی ہے ایم پی ساہب دوہزار سنتالیس تک کیا تمام چیزوں کو کر لیا جائے گا وکسید بھارت کا سپنا دیکھنے کی بات تکوشش ہے دیش کے پر ڈانگ منتری جی کی بھی اور ایک ایسا ورگ جو پڑھا لکھیا ہے اس کی بھی کوشش ہے کہ دوزار سنتالیس تک ہم بکسید دیش بڑھنے لیکن سمجھ چاہیں بہت ہے ایک آخری سوال ہے پورے دیش بھر کے ڈوکٹر جو ارتال پر ہیں کلگاتا میں ایک میڈیکل کی چاترہ کے ساتھ مہر کو بھی میڈیکل کی چاترہ کے ساتھ مہر کو بھی میڈیکل دیکھے گئی تھی ان کی تین مانگیں تھی تین اور میں نے بڑے کھل کے ان سے بھی پوچھ لیا آپ کی دو چیزیں تو بھارت سرکار بھی سٹیٹ گورنمنٹ بھی ایمپلیمنٹ کر شکتی ہیں ایک انہوں نے جو پھرسٹ مانگ تھی کہ ایسا واتاورن پیدا ہو جس سے انوائرمنٹ ٹھیک ہو کہ یہ گڑھ بڑے نہ ہو سیف جون میں کرنے کی پات میں نے انہوں سے پوچھ لیا آپ لوگ بتاؤ تمہارے پرائیویٹ ہسپیٹل سرکاری ہسپیٹل کیا سب کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہو تو میں کر لیں گے میں بہت کیس دیکھتا ہوں میں بیوانی میں بھی دیکھتا ہوں بار بھی دیکھتا ہوں سرکاری نہیں تو گھر سرکاری میں جائیں گے جنگے دیں گے تو اس کا دہرہ اسی پناہتی سوڑ تین سو ساتھ لاگ جا کون کرواتا ہے وہ کون کرواتا ہے کیا ان کو تم ڈیلی ٹیسٹ کر لیتے ہو دو آپ کے سرکاری یا کونٹریکٹ پر ہیں ڈوکٹر ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں کرمچاری ہیں ان کی منشا کیا ہے اس چیز کو تو ہم سب ملکے ہی سرکار کا آتما نہیں ہے وہ ہم جب تک سمسکاری نہیں بڑیں گے تو وہ چیز تو میں نے ان سے بھی پوچھا گیا آپ بتا جو کیسے ہوگا باقی چیزیں ہماری جمعیواری ہے کے اندر ہو یا پرانت ہو ہم سکورٹی دے دیں لیکن وہ چیز تو ہم نے سب نے سدھار کروانا کرنا پڑے گا میں بیوانی کا بھی دیکھتا تھا ایسے ایسے کیس ملے پرائیویٹ ڈوکٹر ہی مل کے میڈیکل بورڈ تک بھی کہیں نہ کہیں لائن جوڑ رہے ہیں کہ تُو تیرا حصہ لے لے میں میرا لے لیوں اب بنا دے تین سو ساتھ لیکن سنٹرلائز کانون کی بات کئی گی وہ تو سنسط بناتی ہے اس میں کیا ہے کس چیز کا سنٹرلائز کانون میں نے بتانے باقی دو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھارت سرکار بلکل کرے گی بلکل کرے گی ہم نے ان کی بات کو لے لیا تیسری چیز تو ہم سب مل کے کر سکتے ہیں آکر لانے شکریہ